تین بجے کے بلٹنگنی شروعات انڈیا نیوکس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیں راجیب شرمہ اور بلٹنگنی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر لیتے ہیں جو آ رہی ہے ایران سے ایران میں کوئلہ خادان میں ویس فوٹ ہو گیا ہے حادثے میں تیس لوگوں کی موت شروعاتی طور پر پتا چل رہی ہے سترہ لوگ غائل ہیں میتھین گیس لیک ہونے کی وجہ سے یہ ویس فوٹ گیا تہران کے تبس علاقے میں یہ ویس فوٹ گیا کوئلے کی خادان میں ستر لوگ اس وقت موجود تھے پہلے بھی ایران میں کوئلے کی خادان میں حادثے ہو چکے ہیں اکثر کوئلے کی جہاں پر خادانیں ہوتی ہیں وہاں پر زمین کے نیچے کیونکہ کوئلہ کاربن کا ایک اپر روپ کہلاتا ہے اور اس کے چلتے کوئلے کی خادانوں میں میتھین گیس کا بننا لازمی ہوتا ہے میتھین گیس کو کنٹرول کرنے کے لیے اکثر وہاں پر میتھین کے پیرامیٹرز دکھاتا ہوا ایک ایک پیپنٹ لگا رہتا ہے کیا اس میں کسی طرح کی خرابی آئی جس کے چلتے اس خادان میں یہ پتہ نہیں چل پایا کہ میتھین کا اس طرح ضرور سے زیادہ ہو گیا ہے اور جب میتھین ضرور سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ایک بھی چنگاری پر بلاسٹ کا روپ لے لیتی ہے قریب قریب ایسا ہی میتھین رساب کی وجہ سے ویس فورٹ ہوا ہے ایرانی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق اس ویس فورٹ میں تیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے سترہ لوگ خائل ہیں پورٹ کے مطابق کوئلہ خادان میں ویس فورٹ رازدانی تیران سے پانس و چالیس کلومیٹر دور تبس میں ہوا کوئلہ خادان میں حادثہ دیر رات شنیوار کو ہوا ویس فورٹ کے بعد دکاری فوران گھٹنا اس طول پہنچے راحت بچاو کا کام شروع کیا گیا جانکاری کے مطابق ویس فورٹ کے سمیں کوئلہ خادان میں لگ بگ ستر لوگ کام کر رہے تھے ایران کے کوئلہ خدان میں ایسا حادثہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایران میں سمیں سمیں پر ایسے حادثے سامنے آتے رہے ہیں سال 2013 میں دو الگ الگ گھٹناؤں میں گھٹنائیں سامنے آئیں انرمیق 11 مزدوروں کی موت ہوئی اس سے پہلے سال 2009 میں بھی گھٹنائیں سامنے آئیں جس میں 20 مزدور مارے گئے سال 2017 میں ایک کوئلہ خدان میں ویسفورٹ سے 42 لوگوں کی موت ہو گئی اب آپ اس چیز کو سمجھئے ستر لوگ اندر موجود تھے تیس کی موت ہو گئی ہے سترہ کو بچا لیا گیا یعنی سنتالیس لوگوں کا تو حساب ہے یعنی تیس لوگوں کا اب تک کچھ پتا نہیں چلا ہے